اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائین میں آج سرگودہ سے جلسہ کر کے جب کاہوٹا کی طرف نکلا تو جب مجھے پتا چلا کہ ہم یہاں رات کے دس پجے پہنچیں گے تو میں نے اپنی گاڑے والوں کو کہا کہ دیکھیں جو میں کہوٹا کا جانتا ہوں تو اگر ہم یہاں دس پجے کے بعد پہنچیں گے لوگ تو سوئے ہوئے ہوں گے تو یہ میرے لیے میں آپ کو واقعی بتا رہا ہوں کہ میرے لیے آپ سب کو دیکھیں میں تو کوئی پندرہ منٹ دنگ بیٹھا رہا ہوں صرف یہ ہی نہیں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں رات کے دس پجے یہاں بیٹھے ہیں ساڑھے دس پجے یہاں بیٹھے ہیں اس لیے کہ صرف آپ یہاں بیٹھے نہیں آپ کا جو جذبہ اور جنون اس کو میں سلام کرتا اور میں اپنے نوجوانوں کو لیکن خاص طور پہ اس وقت یہاں کا اٹھو ویسی جگہ پہ اپنی بہنوں کو خاص طور پہ آج میں خراج تیسپیل پیش کرتا ہوں تو میں آج آپ کے پاس خاص اس لیے آیا تھا شکریہ شکریہ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں نوجوانوں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ سب سے پہلے میں ویسے ڈیزل سے پہلے تو میں لوٹوں کی بات کرنے آیا تھا ایک وقت تھا ایک وقت تھا کہ لوٹوں کو چھانگا مانگا لے جایا کرتا تھے مری لے جایا کرتے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا تھوڑی سی خبار میں خبر آتی تھی لیکن لوٹوں کو یہ نہیں پتا کہ زمانہ بدل چکا ہے یہ جو آپ سب نے موبائل فون پکڑا ہوا ہے اس نے دنیا بدل دیا ہے سب میں پہلے تو بڑے بڑے سیاسی دانشور تفسرہ کیا کرتے تھے سیاست کے اوپر لوٹوں کے اوپر آپ چھوٹے چھوٹے بچے ٹیلے فون پکڑ کے تفسرہ کرتے ہیں تو لوٹو سن لو زمانہ بدل گیا ہے تم جدہر پبلک کے اندر جاؤ گے تین آوازیں سنو گے تین نعرے سب سے پہلا لوٹا دوسرا نعرہ دوسرا نعرہ چور اور تیسرا نعرہ غدار دیکھیں 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 میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں میرے باہب ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے غلامی کا دور تھا انگریز کی غلامی تھی اور اس وقت میرے ماں باپ نے تحریک پاکستان میں شرکت کی تھی اسی طرح جس طرح آج میری بہریں نکلی ہوئی ہیں میری والدہ ایسا نکلی تھی اور میرے والد وہ منارے پاکستان میں تھے جب پاکستان کی ریزولوشن ہوئی انیس سو چالیس میں تئیس بارچ تو وہ مجھے نوجوانوں جس طرح میں آج آپ کو آپ بتا رہا ہوں میرے بابا مجھے بتاتے تھے کہ تم بڑی خوش قسمت ہو کہ تم ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے اور مجھے یہ بتاتے تھے تمہیں اندازہ نہیں کہ غلامی کیا ہوتی ہے اور قائد اعظم نے جب پاکستان کے لیے انہوں نے جب تحریک پاکستان چلائی تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم انگریز کی غلامی ہم انگریز کی غلامی کے بعد ہندووں کی غلامی نہیں قبول کرتے ہم ازاد ملک چاہتے ہیں تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک حقیقی ازادی کی تحریک اس لیے اس لیے اس کے لیے جہاد لگائیں کیونکہ نہ ہم انگریز اور ہندو کی غلامی کے بعد ازاد ہو کے نہ ہم امریکی غلامی چاہتے ہیں اور نہ ان چوروں کی غلامی چاہتے ہیں ایک سادش کی گئی ایک سادش کی گئی کیونکہ امریکہ کو پسند نہیں آیا ایک ایسا پرائم منسٹر جو ایک ازاد فورن پالسی ایک ازاد فورن پالسی لے کے آیا جس کا مقصد کیا تھا کسی سے جنگ نہیں تھی ہم کسی سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے ہیں کسی سے دشمنی نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے تھے کہ ہماری ایسی فورن پالسی ہو جو ہمارے لوگوں کے مفادات کی حفاظت کرے ہمارے لوگوں کو کسی اور ملک کے مفادات کے لیے قربان نہ کیا جائے جس طرح جس طرح امریکہ کی وار آن ٹیرر میں جب ہم نے شرکت کی تو اسی ہزار پاکستانیوں کی جانیں گئیں ہمارے فوجی انہوں نے شہادتیں تھی اور ابھی تک ابھی تک ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں اس جنگ کی وجہ سے یہاں کوئی طریقے طالبان نہیں تھی کوئی خودکوش حملے نہیں تھے یہ جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی اور ہمارا جو اس وقت کا سربڑا تھا اس میں اس میں اتنی دلیری نہیں تھی کہ امریکہ کو کہتا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے ہم اس میں نہیں شامل ہوتے ایک دھمکی تھی انہوں نے اور اس نے امریکہ کی جنگ میں شامل ہو گیا اور ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہماری فوج نے قربانیاں دی ہمارے قبالی علاقے کے لوگ 35 لاکھ لوگوں نے نکل مکانی کی یہ ساری قیمت ہم نے اس لیے اٹھائی کہ ہمارے سربڑا کے پاس جرت نہیں تھی کہ ایک ازاد فورن پالسی مطلب یہ کہ ہم وہ فورن پالسی بنائیں جو ہمارے لوگوں کو فائدہ پچھائے تو جب جب میں نے انہیں کہا دو چیزیں کہ ہم آپ امریکہ آپ کے ساتھ امر میں شامل ہیں آپ کے ساتھ لیکن ہم کسی بھی جنگ میں آپ کے ساتھ شرکتیں کریں گے ہم آپ کو بیسس نہیں دیں گے پاکستان میں ہم نے فیصلہ جب کیا روس کا جانے کا ہمارا مقصد روس صرف یہ تھا کہ میرے لوگوں کا فائدہ ہو ہم وہاں سے سستا تیل خریدے ہیں جو ہندوستان خرید رہا ہے تاکہ جو لوگ اس وقت مہنگائی میں پس رہے ہیں اس وقت جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی تو ہمارا سو رپیہ لیٹر پٹرول بڑھا ہے اور فضل ربان اس سے بھی زیادہ سوہ سو رپیہ بڑھا ہے بجلی سولہ رپیہ یونٹ سے بجلی گئی چھتیس رپیہ یونٹ پنتالیس فیصد گیس بڑھی پنتالیس فیصد گیس بڑھ گئی ساری چیزیں آٹھا ساری چیزیں مہنگی گی مہنگ آٹھا سب کچھ مہنگا ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم روس سے سستا تیل لیں جو ہندوستان لے رہا ہے جب ہم اپنی قیمتیں بڑھا رہے تھے ہندوستان پچیس روپیہ لیٹر اپنی تیل اور ڈیزل کی قیمت کم کر رہا تھا انہوں نے امریکہ کے اتحادی ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے اپنے لوگوں کو قربان نہیں کیا امریکہ کے لیے ہم بھی یہ چاہتے تھے کسی سے لڑائی نہیں کسی سے لڑائی نہیں لیکن فورن پالیسی میری عوام کے لیے بنے تو اس لیے سازش کی گئی یہاں کے مقامی میر جعفر اور میر صادق مل گئے ہماری حکومت گرائی لوٹے خریدے گئے لوٹوں کی قیمتیں لگیں اور یہ سن لو نوجوانوں یہ میری بات سننا آج میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے میں اب بھی کہتا ہوں کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں اور اپنے اللہ سے کے سامنے رب کے سامنے کھڑا ہوں ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں سے جاؤں میرے نوجوانوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آ جائے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہمارا جو سب سے دنیا کا عظیم لیڈر نہ کبھی ایسا آیا نہ آ سکتا ہے میرے نبی محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جب مدینہ میں ان کی ریاست تھی دو سوپر پاور تھے دو عظیم طاقتیں تھی روم ایک طرف پرشن ایمپائر دوسری طرف لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان سے کوئی امداد مانگی نہ کرزیں مانگے انہوں نے صرف پیغام دیا تب تھوڑے سے مسلمان تھے انہوں نے پیغام دیا کہ میں اللہ کا سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں اگر اگر تم مانوگے تمہاری بہتری ہے ہمیں خودداری انہوں نے سکھائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مسلمان کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ضمیر کی قیمت جو لگاتا ہے وہ شرک کرتا ہے کیونکہ اللہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے جس وقت آپ اپنے آپ کو بیچتے ہیں آپ پیسے کے بت کی پوجا کرتے ہیں آپ شرک کرتے ہیں آپ خوف کے بت کی پوجا کرتے ہیں خوف کی وجہ سے فیصلے کرتے ہیں ڈرتے ہیں لوگوں سے کمزوری ایمان کی قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آیا اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے اس لیے مدینہ میں جب میرے نبی نے وہاں قوم کھڑی کی تو دنیا کے اوپر چھا گئی ازاد لوگ تھے لا الہ الا اللہ نے ازاد کر دیا انہوں نے اقبال کے شاہین بن گئے پرواز اوپر چلی گئی دنیا کی امامت کی دونوں سوپر پاورز دیکھتے دیکھتے گھٹنے ٹیک ہیں ان کے سامنے یہ ہے طاقت لا الہ الا اللہ کی اس لیے میں اپنی قوم کو یہ آج سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم ادھر فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہو گئے ہیں اگر یہ چور جو ملک کے تیس سال سے یہ ملک کی چوری کر رہے ہیں ڈاکے مار رہے ہیں چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے تھے اگر یہ ہمارے اوپر مسلط رہے تو یاد رکھیں اس ملک کی پرواز نہیں اوپر جا سکتی پرواز صرف ازاد قوموں کی اوپر جاتی ہے صرف ازاد ایک ازاد انسان ہی اوپر پرواز کر سکتا ہے اور اقبال کا شاہین بن سکتا ہے جس کی زنجیریں جو اس کو زنجیریں زمین پہ رکھتی ہیں اس میں پیسے کا بوت اس میں خوف کا بوت اس میں میں کا بوت یہ لوگوں کو ایک بڑے انسان کو چھوٹا انسان بنا دیتی تو اس لیے اس فیصلہ کن وقت جیس وقت یہ سارے چور اکٹھے ہوکے بیرونی سادش کے تحت یہ کوشش کر رہے ہیں اس قوم پہ مسلط ہونے کی میں اس لیے پورے ملک میں نکلا ہوں اپنی قوم کو جگانے کے لیے کہ اگر ہم نے اس ظلم کے خلاف جہاد نہ کی ہم اگر ڈر گئے جو یہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران ریاض جیسے صحافیوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں خوف بلا رہے ہیں عیاض امیر جیسا گانشور اس کو انہوں نے زلیل کیا مارا ڈرانے کے لیے باقی صحافیوں کو ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں ڈران رہے ہیں کہ چپ کر جائیں اور ان کو قبول کر جائیں میرے اوپر پندرہ ایف آئی آر کٹ چکی ہیں میری ساری لیڈرشپ پہ ایف آئی آر دہشتگردی کے کیس لیکن میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں ایف آئی آر تو کچھ نہیں آپ ہزاروں ایف آئی آر کٹ دیں آپ جیل میں ڈال دیں ہم اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیاریں اپنی ملک کی آزادی کے لیے ہم کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کریں گے ہم یہ نہ جو بگوڑا نواز شریف سزای آفتہ ملک سے باہر بیٹھا ہے نہ میں اس کو کبھی مانوں گا نہ میں یہ اس ملک کا بڑا ڈاکو آسر زرداری کو مانوں گا نہ میں یہ چیری بلوسم بوٹ پولش شباز شریف کو مانوں گا اور نہ میں کبھی حمزہ ککڑی کو مانوں گا اس لیے میں اپنے سارے آج صحافیوں کو میڈیا کو سب کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں قوم ہماری جاگ اٹھی ہے قوم میں شعور آ چکا ہے قوم فیصلہ کر چکی ہے جو آج میڈیا ہاؤس ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہوگا لوگ اس چینل کو نہیں دیکھیں گے اس چینل کو دیکھیں گے جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہے اس صحافی کی ریٹنگ اوپر جائے گی اس اینکر کی جو رائے حق پہ کھڑا ہے اور یہ جو الیکشن آ رہا ہے میں جتنے جتنی جگہ پھر کے آیا ہوں صحیح وال میں گیا چیچرا وجنی کے پیچھے دہا تھا اتنی بارش ہوئی کہ وہاں جلسہ تو نہیں سومنگ ہو سکتی تھی جلسہ نہیں ہو سکتا تھا لیکن اس کے باوجود جس طرح پبلک نکلی ہر جگہ سے ایک آواز ہے کہ امپورٹیڈ حکومت نامنظور اور اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں چیف الیکشن کمیشنر تم جتنا مرضی حمزہ اور مریم کے پیروں میں گرو تم جو مرضی کر لو تم ان کے ساتھ بیٹھ کے نون لیگ کی پوری سازش کرو ان چوروں کو الیکشن کیسے جتانا ہے میں وہ جو میں ان سے کہتا ہوں لاہور میں ایک مسٹر ایکس بیٹھا ہوا ہے مسٹر ایکس مسٹر ایکس بیٹھ کے پوری پلاننگ کر رہا ہے الیکشن میں دھاندلی کرنے کی مسٹر ایکس آپ بھی سن لو یہ دھاندلی اگر آپ کریں گے تو دھاندلی سے آپ نہیں جیتنے لگے دھاندلے سے بھی نہیں جیتنے لگے اللہ اہم اللہ اہم اللہ اہم اللہ اہم اللہ اہم تو میں پاکستانی اثر سنو ایک میں آپ کو بات بتاؤں کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ کی دو سو سالہ تاریخ ہے دو سو سالہ کرکٹ کی تاریخ بے ایک کپتان تھا جو نیوٹرل explicit پار لے کے آیا وہ کون تھا وہ آپ ہی کا کپتان تھا دو سو سالہ تاریخ میں جو پہلی دفعہ کرکٹ میں نیوٹرل امپار آئے انیس سو چھاسی میں وہ ہم لے کے آئے تاکہ ہم میچ جیتنا چاہتے تھے لیکن دھانلی کر کے نہیں اور میں جب گورنمنٹ میں آیا تو میں نے پوری کوشش کی کہ ہم ایک الیکشن کروائیں پاکستان میں جو ساری قوم مان جائے کہ صاف اور شفاف الیکشن تو میں نے پوری کوشش کی ای وی ایم الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کو لانے کے لیے آپ ذرا خونے غور سے سنیں الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کیا ہوتی ہے جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دباؤ رزالٹ جاتا ہے جس طرح آپ ایک مارکٹ میں جاتے ہیں سودا لیتے ہیں وہ وہ اس کو وہ سودے کو پنچ کرتا ہے اور پھر وہ بٹن دباتا ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے کتنا پیسہ اس کو کہتے ہیں ای وی ایم ہندوستان میں بھی وہ ہے ایران کے اندر بھی ای وی ایم مشین ہے دونوں امسائیوں کے پاس تو میں نے دھائی سال سے پوری کوشش کی کہ پاکستان میں ہم الیکشنز میں ای وی ایم یعنی الیکٹرونک ووٹنگ مشین لے کے آئے نہ یہ دو مافیاز فیملی پارٹیز نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آنے دیا اور نہ وہ جو الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمیشن ہے اس نے پوری طرح ہر طرح اس نے ہماری مخالفت کی اور نہیں آنے دیا آج کل بلکہ کل ایک ادارہ ہے جو الیکشنز کو مانیٹر کرتا ہے اس کا نام ہے پٹن کل اس کی کیا رپورٹ آتی ہے اس نے اس کی رپورٹ کے مطابق ایک سو تراثر طریقے ہیں جس جس سے الیکشن میں دھاندلی کی جاتی ہے ایک سو تراثر طریقوں سے دھاندلی کی جاتی ہے اور وہ رپورٹ کیا کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ای وی ایم مشینز ہوں تو ایک سو تیس طریقے دھاندلی کے ختم ہو جاتے ہیں انہوں نے جان کے وہ ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی کیونکہ یہ دونوں یہ پلٹیکل پارٹیز نہیں موفیاز ہیں یہ جیتے ہیں دھاندلی کر کے انہوں نے جالی ووٹس انہوں نے الیکشن کی مشین کو ساتھ ملایا پریزائیڈنگ آفیزرز کو ریٹیننگ آفیزرز کو پیسے چلا کے یہ دھاندلی کر کے جیتے ہیں اور پھر پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں جو ریزلٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی وہ بھی جب جائیں تو فیصلہ کروا دیں کہ صرف گیم جا رہی ہے ان سب نے مل کے ای وی ایم مشین نہیں آنے دی تو میں آج کرنل صاحب کرنل شبیر آپ کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پولنگ ڈے پہ آپ نے بڑا آپ پیرا دینا ہے ہر پولنگ سٹیشن کا اور آپ کے پاس ہر پولنگ سٹیشن پہ دس دس باشعور اور دلیر نوجوان چاہیے جو کہ پولنگ سٹیشن کا پیلا دیں آپ نے پوئی تیاری کرنی ہے کہ ہم نے ہر طرح داندلی روک نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سارے باقی نوجوان جتنے بھی آپ یہاں اور میری بہنیں آپ بھی سن لو آپ نے گھر گھر جانا ہے ایک ایک دروازہ کھڑ کرانا ہے کہ یہ فیصلہ یہ سیاست نہیں ہو رہی یہ ہم اپنے حقیقی ازادی کی تحریک کی جہاد لڑے ہیں اس لیے آپ نے سب نے اس کو اپنا اس کو اپنا الیکشن سمجھ رہے ہیں اپنی مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل ان چوروں سے بچانے کے لیے سب نے شرکت کرنی ہے اور یہ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ داندلی کر کے ان کو جتا دیں گے میرا آج چیلنج ہے کہ پاکستانی قوم آج ایسے کھڑی ہے آپ کو اس سطح کی داندلی کرنی پڑے گی ان چوروں کو جتانے کے لیے ان لوٹوں کو جتانے کے لیے کہ سارا الیکشن بے مانے ہو جائے گا اور بجائے الیکشن سے کوئی فرق پڑے الیکشن سے انتشار پہلے گا اور انشاءاللہ میری قوم جس مرضی رنگ کے ہوں وہ جس مرضی سائز کے ہوں میری قوم لوٹوں کو نہیں جیتے دے گی انشاءاللہ دیکھیں ہم اب ذرا سنیں میری بات میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا تو ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا ہمارے تو سب سے عظیم دنیا کی تاریخ کے انسان ہمارے لیڈر تھے جن کی عمومت ہے لیکن میں صرف یہ جو ہمارے اوپر لوگ مسلط ہیں میں آپ کو صرف ایک مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں برطانیہ کے اندر ان کا پرائم منسٹر بورس جانسن اس کو اس کی اپنی پارٹی نے کہا کہ پرائم منسٹر سے استیفہ دو سنے ذرا غور سے اس کی اپنی پارٹی نے بورس جانسن پرائم منسٹر کہا کہ تم استیفہ دو اور استیفہ لیا کیوں لیا غور سے سنے کیوں استیفہ لیا اسے انہوں نے یہ کہا کہ تم نے قانون بنایا تھا کرونا کے دور میں کہ سوشل دسٹنسنگ ہوگی یعنی کہ لوگ جمع نہیں ہوں گے آپ نے اپنے آفس کے بعد آپ نے ایک چھوٹے سے اپنے لوگوں کو جمع کر لیا یعنی پارٹی کر لی آپ نے قانون توڑا سنے ذرا یہ اس طرح قومیں اوپر جاتی ہیں اس لیے وہ ہمارے سے آگر نکل چکے ہیں انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کو اس کی اپنی پارٹی نے کہا کہ ہم تمہیں اس لیے کہ تم نے جو قانون بنایا تھا اس قانون کی تم نے خلاف ورزی کی سارے قانون کے سامنے ایک برابر ہیں قانون کی بالا دستی ہے اس لیے تم نے قانون توڑا ادھر سے انویسٹیکیشن اس کی وجہ سے رزائن کیا اب یہاں دیکھیں نواز شریف کو یہ کہتے ہیں لیڈر ہے پینما کے سنیں ذرا سنیں یہ میں نونلی کی بات کر رہا ہوں نونلی کا سنیں نواز شریف ایک انٹرنیشنل انکشاف میں یہ اور اس کی بیٹی پکڑے گئے انہوں نے چھپائے ہوئے تھے لندن میں بڑے بڑے محلات وہ پینما پیپرز میں سامنے آگئے سب کو پتا چل گیا لوگوں نے ان سے جواب مانگے عدالت نے جواب مانگے جی آئی ٹی نے جواب مانگے اب جواب یہ کیا دیں چوری کے پیسے سے انہوں نے خریدے تھے کبھی کتری خات آ جائے کبھی وہ کلیبری فونٹ آ جائے جھوٹ پہ جھوٹ پکڑے جائیں کیونکہ اصل سچ تو تھا چوری کے پیسے سے یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر انہوں نے فلیٹ لیا دوسری طرف چیری بلوسم بوٹ پولش چباز شریف اس کے اور اس کے بیٹے کے ان کے اور اس کے دو بیٹوں ان کے اوپر ایف آئی کا کیا کیس ہے سولہ عرب روپیہ سولہ سو کروڑ روپیہ ان کے نوکروں کے نام جن کی پندرہ ہزار تنخواہ تھی اس کے پاس پونے چار عرب روپیہ آ گیا تین سو ستر کروڑ روپیہ آ گیا نوکروں کے نام سولہ عرب روپیہ پکڑے گئے پھر کوئی پاپڑ والے کے نام انہوں نے باہر سے پیسے مگوائے وہ بھی جالی وہاں بھی پکڑا گیا چوبیس عرب روپیہ کے یہ پکڑے گئے کیس نیب میں اور ایف آئی اے میں ان کی ساری پارٹی کو پتا ہے کہ یہ دو نمبر پیسہ تھا نون لی کو پتا ہے کہ نواز شریف بھی کرپٹ ہے شباز شریف اور بیٹے بھی کرپٹ ہے ادھر پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ آسزرداری چور ہے اس کا دنیا میں نام اس کو ٹین پرسنٹ کہتے ہیں اس کے پر کتابیں لکھی گئی ہیں باہر احواروں میں اس کی چوری کا پڑایا نواز شریف کے اوپر باہر کتابوں میں اس کا ذکر چوری کا فلمیں بنی ہیں لیکن ابھی تک ان کی پارٹی میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ کہیں جناب آپ کرپٹ آدمی آپ جواب دے نہیں سکتے آپ رضائن کریں یہ ہے فرق یہ ہے فرق ایک اخلاقی میار میں دو قوموں کے اندر ان چوروں نے ہماری اخلاقیات تباہ کر دی ہے اور جس قوم کی اخلاقیات تباہ ہوتی ہے مولانا رومی نے ان کے متعلق کہا کہ قوم کسی نے پوچھا قوم کیسے مرتی ہے مولانا رومی نے کہا جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے جب ایک قوم جو اللہ کا فرمان ہے عمر بالمعروف اچھائی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی برائی کے خلاف نہیں کھڑی ہوتی قوم تباہی کی طرف چلی جاتی ہے اللہ نے کہا کہ تمہیں حکم دیا سب کو کہ تمہیں سب نے اچھائی کے اور رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے اور برائی کے خلاف جہاد کرنی ہے اللہ نے کسی کو کسی کو اجازت دی نیوٹل رہنے کی اللہ کا فرمان ہے کہ رائے حق پہ چلو اس کا حکم ہے ہمارا پاکستان جو ہم ایک عظیم جو وہ پاکستان قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا اس پاکستان کے لیے ہم سب نے مل کے جدو جہد کرنی ہے اور یہ جو لوگ یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ کٹھا ہے اور امریکہ سازش پہ ہمارے اوپر مسلط کیا ساری قوم کو میں آج کہا رہا ہوں کہ ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے ان کے خلاف جہاد لڑنی ہے اور ہم نے جتنی مرضی یہ کوشش کریں ہمیں ڈڑانے کی دمکانے کی خوف پھلانے کی دہشت پھلانے کی ہم ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور لا الہ الا اللہ ہمارا کلمہ ہے سوائے اللہ کے ہم کسی کے سامنے نہیں جھگتے اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور اگلے اتوار تمہیں شکست دیں گے اور شکست دے کے تمہیں شکست دے کے اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے انشاءاللہ وہ پاکستان بنائیں گے جس کی ابھی ہمیں جس راستے پہ ہم نکلے ہوئے ہیں جس کو ہم نیا پاکستان کہتے ہیں علا مائی بال کا پاکستان قائد اعظم کا پاکستان ہم نیا پاکستان